مہم جوئی کی تھی اور انہی کے دور میں ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق یزید بن معاویہ جو ہیں وہ اس مہم جوئی کے سپاہ سالار تھے اور بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ شریک تھے تو سمجھو کہ وہ جو بھی اس مہم میں شریک ہیں وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی لشکر پر جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے پر بخشے ہوئے ہیں اسی میں حضرت عیوب انساری ہیں رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجبان بنے تھے مدینہ میں ان کی عمر اس سے بہت زیادہ تھی لیکن وہ بطور خاص اس لسکر میں شریک ہو کر گئے تھے کہ جب اس لسکر کے لیے مغفرت کی اور اچھے درجے کی بشارت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں اور وہ وہاں جا کر بیمار ہوئے ہیں اور قریب المرگ تھے وہ بات ہوئی جذبے کیا ہے تو انہیں کہا کہ مجھے دفنانے اور آرام کے لیے کہ چلو بھئی یہ بیمار ہے ان کو ٹینٹ میں لے چلو یہ جو بھی ہے پیچھے نہ 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 آگے لے جانا تاکہ میں دشمن کی طرف لے جانا تاکہ میں کیسے کوں کہ میں بیماری کی حالت میں بھی یعنی میرا آگے سے آگے انتقال ہو اور قبر جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھیں تو جذبے کی ہوئی بات ہے کہ ہم اور طرح سوچتے ہیں اور ہمارے پیمانے اور طرح ہیں اور ہمارے جو اصلاف تھے وہ اور طرح سوچتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے ساتھ کرتا رہا اور جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ فرق بھی اسی سوچ کی فرق کی وجہ سے جی جی حسین ابن علی بھی اس روایت کے مطابق حسین بھی اس میں شریک تھے رضی اللہ قبرس سپرس جو اس کو کہا جاتا ہے آج کل وہ قبرس ہے اور سسلی ایک اور ملک ہے یہ بھی حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہوئے یعنی جنوبی یورپ کے جنوب مشرق میں یورپ کے جو علاقے ہیں یہ بھی حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہوئے اور سالزیرے کے بحری مہموں کے ذریعے فتح ہوئے خلافت انہوں نے دارالحکومت پہلے حضرت عثمان کے دور تک مدینہ تھا اور حضرت علی کوفہ لے گئے تھے اور جب حضرت معاویہ بنے تو وہ دمشق لے گئے دارالحکومت یعنی مدینہ سے مکہ سے وہ پھر اور دور چلا گیا ان کے جو ذاتی کریکٹر اور آلہ صلاحیتوں کا ایک برا جہاں وہ مجموعہ ہے بہت ہی مدبر تھے سٹیٹس مین شاہ ستدان جیسے کہا جاتا ہے سٹیٹس مین کہ واقعی حکومت چلانے کے جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان میں تھی یعنی حکومت چلانا آدمی ساؤزر اکیلہ آدمی تو تھوڑی کام کر سکتا ہے نا جب ملک کا سربراہ بنتا ہے تو وہ تو پھر لوگوں سے میل ملکات میں ہی سارے کام کرنے بڑھتے ہیں تو لوگوں کے اختلاف کو برداشت کرنا ان کو وہ نراض ہو گیا اس کو سمجھانا وہ نراض ہو گیا اس کو سمجھانا اب گفتگو میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا یہ ایک فن ہے جو سٹیٹسمن کا ہے کہ آدمی نراض ہو گیا ہے لیکن بس ایک ملکات کی اور وہ پاؤں پکڑے یا وہ ڈنڈہ دکھایا کیا پتہ نہیں بارالباد میں نکلتے ہیں تو جناب نہیں ٹھیک ہے جناب ہم رادی ہیں ہاتھ ملا اور بس کھڑے ہیں اور جو آپ کہیں گے ہم کریں گے یہ حکومت میں ایسی ہوتا ہے تو جو آدمی اس کو مسلمان ہو آج کل کے حکمران تو ایسی ہیں نا مسلمان ہو وہ یہ کام کر رہا ہے اسلام کے دائرے کے اندر اندر کرے گا قرآن حدیث کی تعلیمات کے اندر اندر کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا اور تو پھر وہ درجہ اس کا بہت ہی آلہ ہو جاتا تو مدبر تھے حلیم التبا تھے حلیم التبا کے معنی برداشت کرنے والے اختلاف کو برداشت کرنے والے اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے بھائیوں میں ہو جاتا ہے پروسیوں میں ہو جاتا ہے رشتہاروں میں ہو جاتا ہے حکمرانوں میں بھی ہو جاتا ہے ایک آدمی گورنر بنانا ہے چار امی دوارے ایک کبرہ دو باقی کہیں گے جناب ہمارا کیا قصور ہے ہم تو یہ جا رہے ہیں دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں تو ان سب کو لے کے ساتھ چلنا یہ سٹیٹسمنٹشپ ہے کہ پھر سب کو راضی کر کے یہ بنانا تو ایک ہی کوئی ہے آپ ظاہر ہیں آپ اس کے لئے پرسیاں ڈال لو تاکہ مسئلہ نہ ہو بیلٹنگ کر لو خوفیہ رائے شماری کر لو جو بھی کوئی طریقہ تاکہ سب راضی بھی رہے اور کام بھی ہو جائے تو یہ سٹیٹسمنٹشپ ہے اور دوسرے کے اختلاف اگر کوئی آدمی نراض ہو گیا ہے بڑے غصے میں ہے اور گالیاں دے رہا ہے سامنے ہی الٹی سی دی باتیں کر رہا ہے اس کو بھی سن لینا برداشت کر لینا اور بعد میں اس کو سمجھا کے جو ہے وہ مطمئن کر لینا اور ساتھ لے کے چلنا یہ خاص مزاد ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا ہر آدمی تو اکثر تو لوگ بس وہ اس نے کوئی شروع کیا تو بھی آستینے چڑھا لیتے ہیں کہ چل دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا لیکن ایک حکمران کے لیے اگر یہ بات ہو تو پھر وہ حکومت نہیں چل سکتی حکمران تو وہ کامیاب ہوتا ہے جو اختلاف کو برداشت کر سکتا ہے تو حلیم اتطبع تھے اور عالی حکمران تھے یعنی حکمرانی میں بیش سال سسٹین کر جانا آئی وضاعتیں خود بہت بڑی بات ہے اور مسلمانوں کے جب پہلے وہ لڑائی جھگڑے تھے اور طریقے سے ساتھ لوگ تھے وہ سارے دشمن تھے اور پھر بھی جو ہے وہ ان سارے حالات کو لے کے کامیابی شکومت کر جانا بھارہ صلاحیتوں کی بات ہے نمبر دو اپنے اصول حکمرانی بیان فرماتے ہیں کہ جہاں میرا کوڑا کام دیتا ہے وہاں تلوار کام میں نہیں لاتا اور جہاں زبان کام دیتی ہے وہاں کوڑا کام میں نہیں لاتا زبان سے کام مفتگو سے کوئی سمجھنے کی توقع ہو تو بلاوجہ مارنا یا دھمکی دینا یا حوالات دے دینا وہ صحیح نہیں ہے تو تلوار تو بہت آخری درجہ ہوتا ہے پہلے سمجھانا ہے درانا دھمکانا ہے اور پھر کام کسی نہ کسی طریقے پر مطمئن رکھنا لوگوں کو اور ساتھ لے کر چلنا یہ بہرحال حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے عدل و انصاف کا خاص خیال فرماتے قابل گورنر مقرر کیے امن و امان تھا اور یعنی لوگ جو ہیں جیسے گھر کے دروازے کھلے بھی رکھے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا صاحب جہرے دور دور کا فرق ہوتا ہے اور ایک اچھا حکمران آ جائے تو وہ حالات ساری اکثر بدل جاتے اور چند سال میں کوئی حکمران بدل جائے اس کی نیت بدل جائے تو حالات بھی ساری خراب ہو جاتے ہیں تو law and order کی سیچوئیشن قراب ہو جاتی ہے تو حالات معاویہ کے دور میں بہت امن و امان تھا اور عدل و انصاف تھا یعنی چوری چکاری اس طرح اور ڈر اور دروازہ کھلا بھی رہ جائے اور گھر میں کوئی خاتون اکیلی بھی ہے کئی شہر کام سے گیا ہوا ہے تو گھر سے دو چار دن خائب ہے تب بھی یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں نہیں پہنچا تو پتنی گھر والوں کو حملہ ہو گیا یا کوئی دماغہ ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا تو یہ کیفیت ایک عمومی امن و امان کو اور law and order کی اچھی صورت حالتو ظاہر کرنی مزاد بہت اندہ تھا لوگ مو پر بلا بھرا کہتے لیکن اس کو پی جاتے برداشت کرتے اور مخالفین کو بھی انام و اکرام دے کر رخصت کرتے یعنی کوئی آدمی آیا ہے بڑے اختلافات لے کے آیا اور بہت الٹی سیدھی باتیں بھی کیے لیکن خوش کر کے بھیجتے اور مطمئن کر کے بھیجتے اور جناب سلام دعا اور اس کو تاکہ وہ جو ہے جتنے بھی پہلے اس کو نرازگی کوئی تھی تو وہ اس کے اچھے جذبات میں بدل جائے حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ بھی بہت امدہ سنوک کرتے وہ جو حضرت حسن ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو اس میں تھا کہ اس علاقے کا جو آمدنی ہے وہ کچھ اتنے لاکھ حضرت حسن کو ملے گی سالانہ اور اتنے حضرت حسین کو ملے گی اور ٹھیک ہے جو بھی معاہدہ ہوا تھا کوئی ان کی بہن تھی اور دوسروں کو بھی کچھ سالانہ اس طرح ملے گا تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ تحائف اور یہ دے کر ان کو رخصت کرتے تھے جب بھی کبھی وہ ملنے آتے تھے رفاع آمہ کے بیش بہا کام کی ہیں سڑکے بنوائیں نہریں طلاب یعنی ہر دور کا اپنا ایک پی ڈی 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 ہوتا ہے اور ایک نظام ہے ذراعہ عام درہفت اور حیثیت ہسپتال ایک نیول ہے تو اس دور میں جو بھی کچھ ممکن تھا اور جو بھی بجٹ کے اندر اندر ان کو دیے جا سکتا تھا وہ انہوں نے لوگوں کی وین فیئر کا خیال رکھا ہے محکمہ ڈاک جاری کیا ہے انہوں نے بحری فوج انہوں نے بنائی ہے اور سخاوت ان کی اتنی تھی کہ مخالفوں کے ذہنوں پر اپتانوں پر بھی تالے لگا دیتے ہیں ایک آدمی بہت مخالف ہے لیکن وہ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے اور توفیت آئے دے دیتے تھے کہ آدمی پھر کہتا ہے بس ٹھیک ہے جب تک ایک مران ہے تو اب برداشت کرو اور چلو اسی طرح ٹھیک ہے نمبر چھے شہانہ زندگی بسر کرتے تھے یعنی سٹیٹر سے انہوں نے بہت اپنا اونچہ کر لیا تھا صاف ذہر ہے کہ وہ حضرت عمر کی جو وہ درویشانہ طرز عمل تھا وہ نہیں رہا اور انہوں نے بہرحال وجوہات اس کی کئی ہیں کہ یہ دمشق کے قریب تھے اور وہاں وہ روم کے بادشاہ تھے اور لوگوں کا کوئی توقعات تھی اور یہ تھا اور آلہ کپڑے پہننا اور دربار سجانا اور باہر گارڈ کھڑے کر دینا تلواریں لے کر تو یہ عام بادشاہوں کے تو یہی طریقہ ہے تو کوئی اس علاقے میں صاف ذہر ہے کوئی اثر تو پڑی جاتا ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نسخ صدی ویسے بھی گزر چکی تھی تو اس کا بھی دو نسلیں گزر گئی تھی تو اس کا بھی فرق پڑ گیا تھا تو بہرحال ان کا تدبود و باش اور رہیش میار جو ہے سٹیٹس ان کا بہت اونچا ہو گیا تھا بیت المال سے بڑی بھاری رقمیں خرچ کرتے تھے پہرے دار بٹھا دیئے تھے ساد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہیں وہ ایک دفعہ ان سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا آئیو الملک بادشاہ کہا تم دارے تھاٹ بار جائے ہیں وہ صاف ذہر انہیں حضور کا دور دیکھا تھا اور حضرت ابوبکر اور عمر کا دیکھا ہوگا دور حضرت عثمان کا دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا آدمی ذاتی ہے چیہ میں لیکن سادہ جنگی گزار رہا ہے تو یہ تھا 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 بات جو ہے وہ زیادہ تھا تو گویا کہ انہوں نے ملک بادشاہ کہکے پکا رہے ہیں یزید کی بلی اہدی ان کی حکمرانی کو حضرت حسن کا ان کے دور حکومت میں انتقال ہو گیا سن چالیس میں انہوں نے اکتالیس میں حکومت سمع لیے تو پچاس میں حضرت حسن کا انتقال ہو گیا زیادہ دے دیا گیا تھا غالبا پتہ نہیں کیا وجہ تھی بھر ان کا انتقال ہو گیا اور اب پہلے اگر کوئی یعنی انکان تھا بھی کہ میں حضرت معاویہ جو ہے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں اگر حضرت معاویہ وفات پا جاتے ہیں حسن زندہ ہوتے تو شاید حکومت ان کی طرف لوٹ جاتی تو بھئی معاہدہ ہے تو بس پہلے آپ نے کی حکومت آپ میں نے کرنی کوئی نسا کے جمہوریت قسم کی جیسے آج کل ہو جاتے اس وقت بھی شاید کو انڈرسٹینڈنگ اسی طرح کی تھی لیکن حضرت حسن جب پہلے انتقال کر گیا تو اب مشورہ یہ دیا گیا کہ اب آپ اپنا کوئی جان نشین مقرر کر دیں اس لئے کے بغیر جان نشین کے آپ کی اچانک موت ہو گئی تو جیسے حضرت عثمان کے دور میں حالات خراب ہو گئے شاید حالات خراب ہو جائے تو حضرت معاویہ نے اسی پر پھر اس رائے کو اچھا سمجھا اور عمل کیا ہے صحابہ کے بارے میں ہماری جو نقطہ نظر ہے اہل سنت کا اور رائے ہے وہی ہے کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہیں نیک نیتی سے کام کیا لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا ہو سکتا انسان ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں کوئی کام بدنیتی سے کیا ہو کہ اسلام کو تھی نقصان پہنچا کے ہی چھوڑنا ہے وہاں بہت ہی ہم صحابہ سے توقع نہیں کرتے ہیں ان کے ایمان کے خلاف ہے یہ بات تو حضرت معاویہ کے اس فیصلے سے کہ انہیں یزید کو بنا دیا تھا اپنا ولی اہد اختلاف کیا دا سکتا ہے کہ یہ نہ بناتے تو اچھا تھا یہ تھا یہ تھا لیکن انہوں نے نیک نیتی سے بنایا تھا کہ اسلام کا اسی میں فائدہ ہے اور حالات اسی طرح کنٹرول ہو سکتے ہیں تاکہ کسی طرح بھی بعد میں بد امنی وہ جو حضرت عثمان کی شادت پر حالات پیدا ہے وہ پیدا نہیں انہوں نے اپنے دور میں ہی لوگوں سے رائے لی ہے اور یہ کیا اور ان کے نامزدگی کا اعلان کر دیا بہت سارے لوگوں نے تو اسی وقت بیعت کر لی تھی ان کی لیکن چند صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی اب صاحب دے رہے یہ پچپن چھپن ہجری کی بات ہے اور جو کبارے صحابہ تھے وہ اکثر وفات پا چکے گیارہ میں حضور نے وفات پائی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو پچپن آتے آتے تو بھو بکر چلے گئے تو عمر چلے گئے عثمان چلے گئے علی چلے گئے تلہ چلے گئے زبیر چلے گئے اور اتنے بڑے صحابہ جو کبارے صحابہ تھے وہ تو سب چلے گئے تھے اب ان کی اگلی نسل تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں تھے اب ان کے بیٹے عبد الرحمن ہیں حضرت عمر چلے گئے تھے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت عثمان حضرت علی حضرت علی چلے گئے تھے ان کے بیٹے حسن ہے حسین ہے اگلی نسل ہے زبیر چلے گئے تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر ہیں یعنی اگلی نسل جو ہے اس کا معاملہ تھا اور صاحب زیر ہے یہ وہ صحابہ ہیں یہ جو ابو بکر عمر ہیں یہ تو خود جمانی میں اور چالیس سال پچاس سال کے عمر میں صحابی تھے یہ جو صحابہ ہیں جو پچاس چھپن ہجری میں بعد میں تھے یہ صغارے صحابہ کہلاتے ہیں حضرت حسن اور حسین بھی صغارے صحابہ کہلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کوئی پانچ سال کا ہے کوئی چھ سال کا ہے کوئی سات سال کا ہے لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا بارا ان کو آنکھوں سے زیارت کی ہے اسی لئے ان کو بھی صحابی شمار کیا جاتا ہے صغارے صحابہ کہا جاتا ہے اگرچہ وہ جب شعور کی عمر نہیں تو کوئی اس طرح کی یعنی کوئی تربیت اور یہ ہم توقع نہیں کر سکتے لیکن چونکہ ان کا گھر صحابی کا گھر ہے اور محول اچھا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے تو ان کو بھی صحابی شمار کیا گیا ہے جو نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے حضرت حسین کی عمر تو وہ مشکل چار سال ہوگی تین چار سال کی تھی لیکن ان کو بھی صحابی شمار کیا گیا تو یہ دور تھا ان میں سے کچھ نے نہیں کی بیعت حضرت حسین نے نہیں کی حضرت عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی بیعت لیکن حضرت معاویہ نے برداشت کے قربات دیکھا جائے جب موقع آئے گا تو دیکھا گا ابھی کچھ نہ کھو بھئی اس طرح حضرت معاویہ جو ہے ان کا آخری وقت جو ہے وہ رجب سن ساٹھ میں ہے ان میں وفات پائی ہے مشہور یہ ہے کہ وہ بائیس رجب کو ان کی وفات ہے اور قابضہ رہے کہ عام مسلمانوں کے لئے تو کوئی وفات پائے تو اس دن جو بھی ہوتا ہے بطلب یادگار ہی ہوتا ہے بہت ہی کہ اس دن آدمی نے وفات پائی تھی لیکن جو دشمن تھے وہ اس دن خوشی مناتے ہیں کہ یہ خاص دن ہے کہ کوئی ہم دبے رہے تھے بیس سال تک اور ہمیں یہ تھا اور وہ تھا اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ ایسا دن ہے کہ اب ہم پھر گل کھلائیں گے تو وہ اس موقع پر آج بھی ان کی یاد میں وہ کوئی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن بہرحال اپنا اپنا انداز ہے یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ صحابی نہیں ہے ان کی ولادت ہے حضرت عمر کے دور خلافت میں حکمران بنا دیا گیا ان کا ذاتی جو مزاج ہے شعر و شاعری اور شکار کا شوقین تھے مطلب عام مسلمان نماز تو ساری پڑھتے ہوگے صحابہ کا گھر ہے اور محول بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیو جارک کا یا بیروت کا محول ہو مدینے کا محول تھا اور صاحب سے رہے ایک عام آدمی اچھی زندگی گزار رہے تھے لیکن جب ایک آدمی ایک نوجوان آسودہ حال ہے باپ حکمران ہے بیس سال سے اور خرچے کی اور اس کی کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہے تو خاتے پیتے لوگ کیا کرے سہر و شکار کرو بس ٹھیک ہے کوئی مسروفیت ہے نہیں مہین و فارغ ہیں تو سہر و شکار جو ہے اس کا شوق تھا اور شعر و شاعری کا بھی شوق تھا ان کے دور میں جن سے ان کو واسطہ پڑا ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف ہیں پہلے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی لیکن جب یہ بنے ہیں تو اس وقت تک وہ وفات پا چکے تھے عبداللہ بن عمر ہیں اور عبداللہ بن عباس ہیں پہلے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی لیکن جب یہ بنے ہیں تو انہوں نے بیعت کر لی کہ چلو جو کچھ بھی ہے وارا آپ ٹھیک ہے نام بیعت کر لیتے ہیں عبداللہ بن زبیر جو ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی تھی جب یہ بنے ہیں تو وہ مکہ چلے گئے دمشق ازاری کہیں ہوں گے اور وہاں سے پھر مکہ چلے گئے حسین بن علی حضرت حسن تو وفاتی پا چکے تھے حسین بن علی تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی جو ہے وہ آگے رجب کے جلدی بعد جو ہے وہ حج آ گیا تو وہ بھی وقت سے پہلے ہی حج کرنے چلے گئے مکہ اس لئے کہ مکہ امن کی جگہ ہے وہاں کوئی پکڑ دھکڑ اور یہ اور جو ہے وہ حکومتی حراست میں لے لو اور یہ کر لو تو اس طرح کی قدامات نہیں ہو سکتے آگے ہے جی دو واقعات اس یزید کے دور میں ہو گئے تھے حضرت حسین جو ہے انہوں نے نہیں کی تھی اور حضرت معاویہ اور یزید ان کی وفات کے بعد یزید کو یہ احساس تھا کہ رییکشن اگر ہوگا تو انہی کی طرف سے زیادہ ہو سکتا یہ لیکن ہم نے انہی سے ہی معاہدہ کر کے حکومت لی تھی حضرت حسین سے تو رییکشن ہو سکتا ہے تو انہی کی طرف سے ہو سکتا ہے اور ہوا بھی زیادہ انہی کی طرف سے ان کو اسی دور میں کوفہ سے بہت زیادہ خطوط آ گئے کچھ لوگوں نے خط لکھے مکہ میں پہنچے ہوئے تھے کہ آپ صاحب آپ کا حق بنتا ہے اور یہ تو ایسے تھا اور ایسے تھا اور ہم تو بڑے منتظر تھے کہ ایسے ہو جائے گا بس آپ حمد کریں کھڑے ہو جائیں بس اب بس ہم آپ کی حمد کریں گے اور آپ کو خلافت آپ کی خلافت ہم ریسٹور کرا دیں گے کئی ہزار خطوط آ گئے اب حضرت آگے حج کا موسم قریب تھا تو حضرت حسین نے اس موقع پر تو کوئی خاص توجہ نہیں دی لیکن جیسے ہی حج ختم ہوا تو اب یہ احساس ہوا کہ ان خطوط کا کیا کیا جائے ادھر کوفہ جائے جائے کہ نہ جائے جائے تو مشورہ یہ ہوا کہ پہلے ایک آدمی بھیج کے چیک کر لیا جائے دیکھا جائے وہاں جا کے کہ جو خطوط لکھنے والے ہیں ان کا کیا حال ہے ایسے ہی ایک ہی آدمی نے تو نہیں لکھ دیئے نا سارے واقعی کچھ لوگ ہیں اور ان کی کچھ رائے ہیں بڑے بڑے ان سے ملیں اور یہ معلومات کریں کہ بھئی یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں اس کے پیچھے جذبہ کتنا ہے ہوا یہ کہ جب وہ وہاں گئے ہیں اب صاحب زیادہ حج چودہ کو حج ختم ہوجاتا ہے تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ کوئی پہنچے ہوں گے بیس کے قریب وہاں بیس زل حج کو تو شروع میں تو سارے لوگ نے ویلکم کیا بہت کہ جناب ماشاءاللہ کیا ہم تو منتظری تھے آپ نے دھیر لگا دیئے بس ہم تیار ہیں آپ حکم دیں ہم یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے گورنر ہاؤس جلا دیں گے ادھر بسوں کو آگ لگا دیں گے اور سارا کچھ ختم کر دیں گے قبضہ کرا دیں گے لیکن جو یزید کی طرف سے گورنر تھا اس نے سعد لیکن بارہ وہ اس دور میں جو ہے وہ ہوئی کہ وہ پہلی نسل جو تو چلی گئی تھی تو عمر عمر بن سعد ہیں حضرت سعد بن وقاس کے بیٹے ہیں وہ گورنر تھے انہوں نے جب وہ جیسے ہوتا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو یہ تو امن آمہ کا مسئلہ ہے آپ ایسے ہی وہ ایک آدمی کو بغاوت پر اکسار رہے ہو اور اس کا سعد دینے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر وہ سارے ہی بندے ہٹ گئے وہاں سے اور حضرت مسلم بن اکیل اکیلے رہ گئے یعنی دوسرا تیسرا چوتھا جو اجتماع کو ہوا ہوگا کہ آؤ بھئی اچھا اب بتاؤ کیا ہے اب کیا کرنا چاہیے تو اکیلے حتیٰ کہ ایک وقت میں انہیں قتل کر دیا گیا اس سے پہلے کہ وہ حضرت حسین کو کوئی خط بیجتے گئے یہ صورتحال ہے پہلا خطوں نے لکھ دیا تھا کہ حالات بہت اچھے ہیں اور سارے لوگ بڑے جذباتی ہیں اور ایسے مدد کرنے کو تیار ہیں بس آپ آ جائیں یہ خط پہنچ چلا گیا تھا لیکن اس کے جلدی بعد جو ہے وہ سارے پھر گئے اور ان کو قتل بھی کر دیا گیا یہ اطلاع حضرت حسین کو موقع پر نہیں مل سکی پہلے خط کے جواب میں حضرت حسین وہاں سے چل پڑے مکہ سے فیملی تھی ساری بچے لڑائی کے اعتبار سے تو نہیں آئے تھے لیکن یہ تھا کہ کوفے میں سیٹ ہو کے کچھ منصوبہ بنائیں گے اور آگے کچھ چلیں گے تو وہاں سے وہ چل پڑے اور ادھر وہ توقع لے کے آ رہے تھے کہ جناب ہم کوفہ کے پاس پہنچے ہیں نا کوئی بارہ دن کا سفر ہے جس میں کہ مکہ سے جو ہے وہ کوفے پہنچا جا سکتا ہے سات سو میل کے قریب ہیں تو جب وہاں پہنچے ہیں حضرت حسین اٹھارہ کو شاید چلے ہیں یا انیس کو بیس کو چلے ہوں گے فیملی ساتھ ہے لمبہ سفر بھی روز نہیں ہو سکتا صرف جوان جوان ہو نا تو لمبے سفر بھی ہو سکتے ہیں چلو بھئی کم آرام کرو چلو بھئی بچے ساتھ ہو تو پھر وہ سفر جو پہلے گھوڑوں اونٹوں پر ہوتا تھا وہ زیادہ نہیں ہو سکتا آج کل بھی فیملی ٹریول کر رہی ہو تو چاہے کار پہ بھی جا رہے ہیں وہ اتنے تیز سفر نہیں ہوتا اس بچے کو جو ہے وہ پیمپرز بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کا نماز کا ٹائم ہو گیا اور خواتین ہے اور یہ تو مسائل جاتے ہیں نوجوان نوجوان ہو تو تیز سفر ہو سکتا تو حضرت حسین کو دیر لگی ہے وہاں پہنچنے میں آٹھ محرم کو وہاں پہنچے ہیں یا نو محرم کو پہنچے ہیں وہ اس دوران وہاں پہنچ کے اطلاع ملی ہے اس سے تھوڑا پہلے کہ مسلم میں لکیل تو شہید کر لی اور حالات بالکل بدل چکے اپوزٹ ہو چکے حضرت حسین چاہتے تھے کہ میں واپس چل رہی حضرت خراب ہے مطبع وہ ہی نہیں سورت پہلے میں کیا کیا لیکن وہ جو مسلم بن عقیل کے بیٹے بھائی تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بھائی کے تو بدلہ لینا پڑے تو ایسی ہی تو ہم نہیں جا سکتے یہ تو عرب رواہیات ہیں کہ ایک آدمی نے کو مات دیا گیا تو بدلہ ہونا چاہیے اس جو ہے وہ مروت میں حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں گفتگو کہتے ہیں جو بھی کوئی ہوگا دیکھیں آگے بڑھتے ہیں اس میں پھر جو ہے وہ ان کو گھیر آ گیا ہے اور یہ ہوا اور فوج آ گئی اور ایسے ہوا حضرت حسین چاہتے تھے کہ میں یزید کے پاس چل جاؤں اور اس سے براہ راست مذاکرات کروں لیکن جو یزید کا حکم گورنر کو ہوگا کہ جو تیہ کرنا وہی کرو یہاں تو آ جائیں گے تو پھر لحاظ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازیں اور یہ ہے اور کچھ حمایتی بھی آ جائیں گے ہوتے ہیں لیکن وہی فیصلہ کر لو جو کرنا ادھر نہیں آنا پڑے گا حضرت حسین اگرچہ وہاں سے یہ بغداد آج کل کا جو شہر ہے تو خیر بعد میں بسا پاس ہی بس رہا ہے اور ادھر کوفہ ہے اور یہاں سے بغداد سے ایک رستہ جاتا ہے دمشق کو اور اس راہ بغداد سے دمشق کی طرف جو ہے وہ کربلا ہے گویا کہ حضرت حسین وہاں سے کربلا یعنی دمشق جانے والے رستے پر پڑ گئے تھے پہلی منزل بھی تیہ کر لی تھی انہیں کہ میں جاتا ہوں دمشق دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کوئی مذاکرات ہی ہوں گے آخر رشتہ داریاں بھی تھی اور سارے جانتے ہی تھے ایک ہی خاندان تھا بنو ویہ اور بنو حاشم لیکن وہیں گیر کر جو ہے وہ کسی طرح وہ ان کو خواتین کو بھی بے حرمتی کی گئی اور مارا گیا اور بچوں کو بھی قدل کر دیا گیا اور خیموں کو بھی آگز لگا دی گئی وجہ کیا تھی وجہ سوچنے کی ہے حضرت حسین جو ہیں وہ سارے خطوط جو تھے وہ واپس لائے تھے ساتھ لائے تھے حضرت آئے تھے تو وہ خطوط کی بوریاں بھری نہیں تھیں کہ یہ انہوں نے خط لکھے تھے اور اگر وہ خطوط یزید کو پہنچ جاتے یا عمر بن سعد کو پہنچ جاتے وہ تو اتنا بڑا وہ این ارو بنانا پڑتا بعد میں کہ جناب یہ بھی پکڑا جائے گا یہ بھی پکڑا جائے گا اس کے بھی خلاف لہذا انہوں نے خیمے بھی جلا دی کہ وہ اصل تو وہ بوریاں جلانی تھی تو وہ ریکارڈ ختم ہونا چاہیے ہمارا نام اگر اس میں آ گیا تو یہ حضرت حسین تو شہید ہو گیا ہمارا مسئلہ بھڑ بھڑت ساری زندگی خراب ہو جائے گی لہذا اصل اس ریکارڈ کو جلانے کے لیے خیمے بھی جلائے گئے اور وہ ریکارڈ ختم کر دیا یہ ہے جو واقعہ کربلا ہے اس میں یزید کا کتنا عمل دخل تھا اس کی کتنی حکم تھے اور کیا تھا بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ اس پر نہ کوئی تحقیقی بورڈ بنا نہ بعد میں کوئی افیشلی صدا ہوئی نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا بہرحال وہ مسئلہ آئی تک جنگ کا تو چلا رہا ہے یہ بہرحال یعنی سیاہ داغ ہے جو یزید کی دور حکومت میں ہے ایک دوسرا واقعہ ہوا جو بہت ہی اس کی بدنامی کا باعث ہے وہ ہے واقعہ ہر رہا مدینے میں کچھ بغاوت کے آثار تھے جو حضرت حسین کا خاندان تھا پھر وہ جنگ کے بعد وہ زین العابدین کہلاتے ہیں وہ ایک نوجوان تھے علی اکبر اور وہ اس وقت بیمار تھے خیمے میں تھے وہ کچھ طرح بچ گئے تھے وہ پھر اپنی بہن زینب کو لے کر اور اس طرح اور بڑے جو خاندان کی کچھ خواتین کو لے کر یزید کے پاس گئے ہیں وہاں کچھ دن رہے اس نے کوئی عزت وزت کی ہے یہ کیا ہے پھر مدینہ روانہ کر دیا مدینہ آکے پھر وہ کچھ ایکٹیوٹی شروع ہوئی کچھ خسر خسر ایسے ہی کہ یہ ایسے جہتیوں بھیجی بڑا مسئلہ ہو گئے تو اس سے پھر وہ یزید نے مدینہ پر ایک حملہ کر دیا مدینہ پر ایک بڑی فوج بھیجی ہے اور مدینہ شہر خالی کرا لیا گیا سارے جو شہری ہیں باہر کیمپوں میں چلے جائیں اور شہر کو آگ لگا دیگی کہ اس میں بڑا اصلہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور تین دن غالباً ہیں مسجد نبی میں نماز بھی نہیں ہو سکی نماز نہیں ہو سکی یہ وہ واقعہ حرہ کہلاتا ہے کہ شہر سارا باہر آبادی باہر ہے اور شہر کو آگ لگا دیگی یہ بھی یزید کے دور حکومت میں جو سیاداغ ہیں وہ کربلا واقعہ کربلا کے ساتھ یہ واقعہ حرہ بھی وہ ایک نارواح واقعہ ہو گیا کرنا نہیں چاہیئے تھا انہیں ایسے اس کے بعد پھر یزید کی وفات ہے چونسٹھ میں چالیس سال کی عمر میں وہ وفات پڑا اس کے بعد معاویہ ثانی بنے ہیں یہ ایک دیندار آدمی تھا نیک فطرت تھا اس نے خلافت سے خلیفہ بنتے ہی خلافت سے دست بداری پھر میں ہے تو نہیں بنتا اور کسی اور کو بنا اس کے بعد بنا ہے مروان بن حکم چونسٹھ اس نے حکمرانی کیے بیس سال پھر چونسٹھ سے لے کر پچاسی ہجری تک شام کے ایک مقام پر حامیان زبیر کو شکست دیئے جو عبداللہ ابن زبیر تھے پہلے نام آیا تھا حضرت زبیر صحابی ہے عشرہ مباشرہ کے ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر حضرت حسین کی طرح انہیں بھی بیعت نہیں کی تھی حضرت حسین تو مکہ سے کوفہ چلے گئے لیکن حضرت زبیر نے وہی کوشش کر کے پہلے مکہ پر قبضہ کر لیا اور پھر پھیلا پھیلا کے مدینے کے قریب چلے گئے تھے اور ادھر کوفہ بسرہ پر بھی قبضہ کر لیا ان کی عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ساٹھ سے لے کر اور ستہ سٹھ تک غالبا یہ پورے علاقے پر ان کی حکومت رہی ہے مکہ سمیت ان کی حکومت رہی ہے اور عجیب بات ہے کہ کوئی نام بھی نہیں لیتا اس کا سنی بھی نام نہیں لیتا اتنا دباؤ ہے اگر یزید کے خلاف لڑنا کوئی اچھی بات تھی حضرت حسین لڑے ناکام ہو گئے ان کا ذکر کتنا ہے وہ تو ناکام ہو گئے پھر بھی ذکر ہے تو جو کامیاب ہو گیا اور حکومت چلا ترہا سات سال مکہ پر بھی حکومت اس کا ذکری نہیں اس وجہ سے کہ حضرت عبداللہ انہیں زبیر جہاں ایک تو زبیر سے انہیں نرازگی ہے کہ یہ حضرت علی کی طرف تھے اور یہ لڑ رہے تھے حضرت معاویہ سے اور پھر ان کے گھر میں یہ عبداللہ جہاں یہ نواسے ہیں حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالی حضرت زبیر کے گھر میں جہاں وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے تو کیسے برداشت ہو سکتا ہے ان کا نام ان کا نام لے گئے تو حضرت ابو بکر کی عزت ہو جائے گی یہ کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ انہیں زبیر کی اس سات سالہ حکومت کے دور کا ذکر شیعہ تو کیا کریں گے سننی بھی نہیں کرتے اگرچہ جین بھی رکھنا چاہیے کہ کامیابی بتا اگر جس چیز کو صحیح سمجھا تھا انہوں نے انہیں آگے بڑھ کر وہ کام کیا ہے اور علاقہ خفضہ کیا ہے تو حسین تو کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے رضی اللہ عنہ لیکن یہ کامیاب ہوں میں بارا اس کے بعد حضرت اس کے بعد عبدالملک بن مروان بنایا اس کی حکومت بیس سالہ دور ہے نہیں مروان بن حکم کا بیس سالہ دور ہے اور نہیں مروان بن حکم تو ایک سال ہی رہا ہے عبدالملک بن مالک بن مروان کا بیس سالہ دور ہے انتالیس سال کی عمر میں حکمرانی پر متمکن ہوا ہے ممتاز اچھا عالم تھا دین کا فقی تھا مستقل مزاج تھا باہمت تھا اس نے حضرت معاویہ کے بعد بیس سال حکومت کر کے حکومت کو مستحقم کیا ہے حضرت یزید کے دور میں تو وہ پھر افرہ تفریشی پھیل گئی تھی تو اس نے پھر اصل اس کو اگلے پچھ ساٹھ ستر سال کے لیے جو حکومت چلی ہے تو اس کی بنیاد اس نے ڈالی ہے کہ ہر چیز کا اچھا انتظام کر کے روٹین سیٹ کر دی ہے اور اچھے معاملات کی ہے عربی کو دفتری زبان قرار دے دیا عربوں کا پہلا اسلامی سکہ جاری کیا قرآن مجید کی تفصیل کا اعتمام کیا عربی زبان کی گرامر کو جو ہے وہ مدون کیا ہے عدمی خدمات دی ہیں عبداللہ ابن زبیر کو شکست دی ہے اور اس کے بعد انہی کے اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت بھی ہے خلافت ایک وحدت میں دوبارہ جو ہے کٹھی ہو گئی اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس مکہ تھا تو مسلمان پھر ڈیوائیڈ تھے دو حکومتیں تھیں مسلمانوں کے پاس ایک حضرت معاویہ کا خاندان چل رہا تھا اور ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر کا تو ان کے دور میں آ کر جو ہے وہ دوبارہ پھر عبداللہ مالک بن مروان میں خلافت پھر کٹھی ہو گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت جو ہے وہ تہتر ہجری میں اس کے دور میں جنگیں ہیں مسلمانوں کو کافی علاقے فتح ہیں سپہ سالار موسیٰ بن نصیر جو سپین گیا تھا وہ اسی کے دور کا ایک بہت بڑا حکم سپہ سالار تھا ترکستان کی فتح اسی کے دور میں ہوئے اسی کے ایک گورنر مشہور جو ہے اور بدنام حجاج ابن یوسف جو بڑا ظالم تھا وہ اسی کے ایک گورنر تھا عراق اور اس کے سارے مشرقی علاقے کا جو بہت ہی ظالم شمار ہوتا تھا ذرا سے اختلاف پر بندہ مار دینا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے بعد ولید بن عبد الملک ہے پڑا لکھا آدمی تھا اور اس کے دور میں بخارہ اور سمر کند اور کاشغر یہ جو روسی ریاستیں ہیں آج کل یہ جو علاقے فتح ہوئے ہیں اس کے بعد اس کو بہترین ولید بن ملک کو جو سپہ سالار ملے وہ بڑے اچھے ملے ہیں یعنی اس کے دور میں جو ایکسپینشن ہوئی تو سپہ سالار اچھے ملے اسی کے دور میں پھر یہ ہوا ہے محمد بن قاسم وہ ہندوستان کی طرف آیا یہ ودیل عبد ملک کے دور میں حجاج عبد یوسف گورنر تھا عراق اور مشرقی سارے علاقے کا تو اس نے بھیجا لیکن حکمرانی ولید عبد ملک کی ہے عراق سے یہ یعنی زمینی راستے سے آئے ہیں اور یہ جو عیران ہے اس کے بعد ہمارا بلوچستان ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہ تھا اتھل اور اس کے علاقے اس علاقے سے یہ سفر کر کے محمد بن قاسم آیا ہے اور دیبل جو شہر ہے یہ راجہ داہر کے دارالحکومت تھا کراچی تو اس وقت تھاری اور وہاں جنگ اور مقابلہ اور راجہ داہر کو پہلی جنگ اس کے ساتھ ہوئی اور پھر حیدر آباد کے پاس دوسری جنگ ہے جہاں اس کو پھر شکست ہوئی تو اسلام کا ہندوستان میں یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں اسلام کی آمد محمد بن قاسم کی آمد سے ہوئی ہے تیران میں ہجری ہے اور ساتھ سو گیارہ عیسوی ہے اور یہ ولید من ملک کا دور ہے دوسرا جو سپہ سلال ان کو مرے تھا وہ تارک من زیاد ہے تارک من زیاد یہ نقشے میں وہ مصر اور اس سے آگے وہ جو پٹی جا رہی ہے اور آخیر پر بالکل وہ ایروز بنے میں اوپر کی طرف وہاں سے افریقہ جو بر ریاضم ہے اس کے اور یورپ کے درمیان وہ تھوڑا سا سمندر ہے چند میل اور اس پاس یورپ شروع ہو جاتا وہاں سے داخل ہوئے تھے تارک بن زیاد اور وہ یورپ گئے ہیں جب رالٹر رہی ہیں جہاں انہیں یورپ کے ساحل پر پہنچ کر کشتیاں جلا دی تھی اور جب کہا گیا تھا کہ کشتیاں کیوں جلا رہے ہیں وہ واپس بھی تو جانا پڑے گا اس نے کہا اسی لئے جلا رہے ہیں کہ میں واپس نہیں جانا ہے ختم وہ دل سے ہی نکال دو مر کے لڑکے ملک حاصل کرنا ہے یا مر جانا اسی سے پھر فتح ہوئی ان کو اور پھر آٹھ سو سال وہاں حکومت مسلمانوں کی کیمرے سات سو گیارہ سے لے کر اور چودہ سو بانوے تک یہ وہاں مسلمانوں کی یورپ میں حکومت ہے اور سب جدہ پور امندور مسلمانوں کا اتنا لمبا عرصہ دنیا میں کہیں ہیں تو وہ دور وہ جنگیں بھی زیادہ باد میں نہیں ہیں ادھر تو بنو مہیہ کی حکومت ایک سو بتیس میں ختم ہو گئی تھی سات سو پچاس میں لیکن وہاں یہ بنو مہیہ کے دور چودہ سو بانوے تک چلتا رہا ہے اس کے نقشے ہیں سپین کے یہاں کدھر ہے اس کا ماؤس بھی تو اس کو بدلتر آگے کرو اگلا اگلا رکھیں اس سے اگلا پہلے ہی کرو یہ سپین ہے یورپ کا جو جنوب مغرب کا علاقہ ہے اور مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا تھا اور اس پر آٹھ سو سال حکومت کی ہے دار الحکومت وہاں کا تھا غرناطا گرنیڈا لکھا جاتا ہے اور الحمراء جو ایک ہمارا بہت ہی ایک آئیڈیل وہ محرابوں والا ہے مسجد ہے وہاں کی اور وہ جو تعمیرات ہیں وہاں کی وہ سارے کا سارا انہی کے دور کا ہے اور آج بھی وہ اس وقت کا بنا آج بھی قابل اشتماع ہے اب بھی وہ ہوتل اور گرجے اور یہ بنایا ہوئے چیزیں لیکن یہ کے بارے وہ آٹھ سو سال کی تعمیرات اب تک بکایا ہیں اور اس جیسی تعمیرات پورے یورپ میں اور کئی نہیں ہیں مسلم دور کی تعمیرات اور ان کی جو خوبصورتی مسلمانوں کے طرز تعمیر میں اور جو غیر مسلموں کے طرز تعمیر ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہر قوم کا جو بھی طرز تعمیر ہوتا ہے اس قوم کے نظریات کا اکاس ہوتا ہے کوئی قوم ہے اس کا جو بھی نظریات ہیں وہ یونانی تھے پہلے بت پرست تھے بے حیائی بے شرمی ننگے بتیں یہ چوک بنا اس میں کیا لگا ہے ایک ننگا بت لگا بھر بت لگا رہا ہے تو بالی باز بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں وہ پھر ننگا بت جیسے بالکل مادر پدر آزاد باز اسی طرح گھر میں کوئی ڈیکوریشن پیز رکھنے ہیں تو جو اس طرح کی قوم ہے وہ بت بھی اسی طرح کے بنا دیتے ہیں ہندو اسی طرح کرتے ہیں یونانیوں بھی اسی طرح کی ہے اور تہذیبیں یہ جو چنگیز خان اور وہ سارے اسی طرح کی تبی مسلمانوں کی جو تعمیر ہوگی مسلمان مکان بنائے گا مسجد بنائے گا محل بنائے گا بنگلہ بنائے گا چاہے دین سے دور ہو اتنا لیکن جب بنائے گا تو وہ قرآن کی آیات لکھی جائیں گے اور اس میں نقاشی ہوگی اور پھول ہوں گے سابدہ ہے جانگیر کا مقبرہ ہے لاہور میں سابدہ ہے وہ کوئی باعمل اور ایسا بادشاہ تو نہیں تھا اس کے بیٹے شاہ جہان نے بنوایا تھا لیکن آپ جا کے دیکھیں آیات ہیں وہ خوبصورتی ہے کوئی بت نہیں کوئی کچھ نہیں تاج محل ہے ایک بادشاہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے اور اس نے اپنی بیوی کی محبت میں وہ بنایا ہے اچھا بہت ہی اچھا حکمران تھا شاہ جہان اس لحاظ سے کہ بادشاہ تو عام طور پر بے حیائی اور بدماشی کرتے ہیں وہ ایک ہی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا بادشاہوں کا تب ہی وہ مری ہے تو اس کا اتنا دکھ ہوا ہے اور پھر اسی کی اگر وہ عیاش ہوتا تو ایک ہساو مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دکھ اسی نہیں ہو سا اس پہ اس کی یادگار تابعی اور اس میں ہندووں کے پڑوس میں رہتے ہوئے ہندووں کے ہاں تو بت پرستی کوئی چیز نہیں ہے اور محبت کی یادگار ہے اگر وہاں بت ہوتے اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا تو کوئی مسئلہ ہر کوئی کہتا بے ٹھیک ہے